یوگی عدیتیانات کو میں چیلنج کر رہا ہوں کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اگر وہ واقعی میں یوگی ہیں اور اتر پردیش کے مکہ منترین تو پروف دکھائیں ہاں یوگی کو دولے بھائی ہر رات میں خواب میں آتے ہیں بہت پریشان رہتے ہیں ہمارا نام سن کے ہمارے پورے محنت اور کارناموں کو دیکھ کر مگر بیہار جا کر بھی یوگی دولے بھائی کا نام لے رہے ہیں پاکستان اور اویسی کیا یوگی کو نہیں معلوم کہ پاکستان کو ہم نے جا کر وہاں پر ہم نے پاکستان میں بھارت کی بارے میں بتایا تھا بھارت کی جمہوریت کے بارے میں بتایا تھا مگر یہ یوگی کا فرسٹیشن ہے سر یوگی عدیتینات نے بھولا ہے کہ اس سمیں راہل اور اویسی پاکستان کی تاریف کر رہے ہیں اس پر آپ کا چھوڑی یوگی عدیتینات کو میں چیلنج کر رہا ہوں کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اگر وہ واقعی میں یوگی ہیں اور اتر پردیش کے مکہ منتر ہیں تو پروف دکھائیں ہاں یوگی کو دولے بھائی ہر رات میں خواب میں آتے ہیں بہت پریشان رہتے ہیں ہمارا نام سن کے ہمارے پورے محنت اور کارناموں کو دیکھ کر مگر بیہار جا کر بھی یوگی دولے بھائی کا نام لے رہے ہیں پاکستان اور اویسی کیا یوگی کو نہیں معلوم کہ پاکستان کو ہم نے جا کر وہاں پر ہم نے پاکستان میں بھارت کی بارے میں بتایا تھا بھارت کی جمہوریت کے بارے میں بتایا تھا مگر یہ یوگی کا فرسٹیشن ہے یوگی میں ہمت نہیں ہے کہ ہاترس میں ایک دلید لڑکی کا انتیم سنسکار اس کے ماں باپ کو سام میں کھڑا کر نہیں کیا گیا تو آج یوگی بات کر رہے ہیں اویسی کی کیا یوگی ہمت ہے ہاترس کو جا کر ان ماں باپ کے آنکھوں میں آنکھیں دال کر بات کر نہیں کی الیکشن ہو رہا ہے بیہار کا اور پاکستان ارے ہم نہیں دان لام لیتے پاکستان کا تو ان کی یہ خواب میں بھی پاکستان دن میں بھی پاکستان زبان پہ بھی ان کے پاکستانی ہیں تو یہ ان کی عادت ہے بوکلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے اسی لیے یہ بکتے رہتے ہیں اور اس کا کچھ بھی نہیں ہے تو پھر آپ کے پردان منتری دیش کے پردان منتری نریندر موڈی ہر سال ایک سو بیس کورو پی مدرسہ موڈنزیشن کو کیوں دے رہے ہیں بن کرائیے نا اس کو پہلے ایک سو بیس کورو پی دیتے ہیں اتر پردیش میں مدرسوں کو ملتا ہے بیہار میں ملتا ہے تو بن کرائیے نا اس کو چلیے مدرسے اگر آپ کی بات ہے تو سکول کھولی نا مسلمانوں کے لیے سکول کھول کے دکھائیے سکول نہیں کھولیں گے مسلم علاقوں میں پولیس ٹیشن کھولیں گے اسپطال کی جگہ شراب خانے کھولیں گے اور آپ کہیں گے ٹیررزم ارے یہ بی جے پی تو دیش کی آزادی میں ان کا کوئی رول نہیں تھا یہی مدرسوں سے انگریزوں کے خلاب جہاد کا فتوہ ایشو کیا گیا تھا دیش کی لڑائی میں مہاتمہ گانڈی نہرو اور آہ کے ساتھ کھڑے آلے یہی مدرسے کے علماء تھے ان کو دیش کی تاریخ ہی نہیں معلوم اس لیے صرف نفرت پیدا کرنا مسلمانوں کے تعلق سے یہ ان کا میشن ہے اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار